دوستو سلام مسنون امید ہے کہ آپ تمام اللہ کے فضل و کرم سے بخیریت و آفیت ہوں گے تمیلناڑو اسمبلی میں دوبارہ آنٹی نیٹ بل منظور تمیلناڑو اسمبلی نے منگل کوئی ایک بار پھر میڈیکل میں انڈر گراجویٹ پروگراموں میں تربا کو داخلہ دینے کے لیے قومی اہلیت کم داخلہ ٹیسٹ یعنی نیٹ کے خلاف ایک بل منظور کیا ہے اس کے لیے اسمبلی کا خصوصی اجلاس بڑایا گیا تھا جس کے دوران بل کو سوتی ووٹ سے منظور کیا گیا پی جی پی کے علاوہ تمام سیاسی جماعتوں نے بل کی حمایت کی یہ دوسرا موقع ہے جب تمیلناڑو اسمبلی نے آنٹی نیٹ بل کو منظور کیا ہے اس سے قبل پچھلے سال ستمبر میں داخلہ امتحان کو قتم کرنے اور بارویں جماعت کے نمبروں کی بنیاد پر یم بی بی ایس اور بی ڈی ایس میں داخلہ لینے کے لیے منظور کیا گیا تھا اب یہ بل دوسری بار گورنر آرین روی کو بھیجا جائے گا انہوں نے اسے یکم فروری کو واپس کر دیا تھا اور ریاستی مخنانہ سے اس پر دوبارہ غور کرنے کو کہا تھا بل کو منظور کرنے کی تجویز خود وزیر آلہ یمکی اسٹالین نے پیش کی تھی اسمبلی میں تخریر کرتے ہوئے اسٹالین نے کہا کہ نیٹ طربہ کو خبرستان اور جائل بھیجتا ہے اور پس ماندہ تبقی کے ساتھ امتیازی سلوک کرتا ہے چیف منسٹر نے بل کو واپس لینے پر گورنر روی کے نوٹس کا حوالہ دیا اور کہا کہ ان کی طرف سے بتائی گئی اجوہات درست نہیں ہیں دریان سنا تمیلناڈو کے گورنر آریان روی نے کہا ہے کہ نیٹ راہت بل ریاست کے طلبہ کی مفاد میں نہیں ہے مسٹر روی نے نیٹ راہت بل نظر سانی کے لیے تین فروری کو تمیلناڈو اسمبلی سپیکر کو لوٹا دیا تھا گورنر نے تین فروری کو اعلان کیا تھا کہ پچھلے سال ستمبر میں ریاستی اسمبلی میں پاس بل کو نظر سانی کے لیے یکم فروری کو لوٹا دیا گیا ہے سپریم کورٹ نے سماجوادی پارٹی کے رکن آسمبلی اور آسمبلی انتخابات میں حصہ لینے والے آزم خان کی عبوری زمانت مسترد کر دی ہے اسماعیل میرٹھی صاحب کی نصیحت آج کے راشترہ سہارا میں شائع ہوئی ہے جسے میں آپ کی جانکاری کے لیے پڑھتا ہوں یہ نصیحت بہت اچھی نصیحت ہے قدا کرے کہ ہم ان پر عمل کریں کرے دشمنی کوئی تم سے اگر کرے دشمنی کوئی تم سے اگر جہاں تک بنے تم کرو در گزر کرو تم نہاسد کی باتوں پہ غور کرو تم نہاسد کی باتوں پہ غور جلے جو کوئی اس کو جلنے دعاور اگر تم سے ہو جائے سرزد قصور اگر تم سے ہو جائے سرزد قصور تو اقرار رتوبہ کرو بل ضرور بدی کی ہو جس نے تمہارے خلاف بدی کی ہو جس نے تمہارے خلاف جو چاہے معافی تو کر دو معاف نہیں اب آئیے اخوال ذرین سنیں لوگوں کی غلطی کو اس طرح بھول جایا کرو جس طرح سوتے وقت دنیا کو بھول جاتے ہو جب بھی گناہ کی طرف مائل ہونے لگو تین باتیں لازمی یاد رکھو ایک اللہ دیکھ رہا ہے دو فرشتے لکھ رہے ہیں اور تین بہرحال موت آنی ہے اللہ کے خوف سے گرنے والا آنسوں بے شک چھوٹا کیوں نہ ہو لیکن اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ سمندر کے برابر گناہ مٹا دیتا ہے اچھا تو آپ بھی اجازت چاہتا ہوں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی خدا حافظ فی امان اللہ